اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آرے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کو راولپنڈی پولیس نے جیل کے گیٹ نمبر پانچ سے حراست میں لے کر اڈیالا جیل چوکی منتقل کر دیا ایک گھنڈا پولیس حراست میں رہنے کے بعد تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں کو دفعہ 144 کے خلاف ورزی کے تحت حراست میں لیا گیا تھا اور وارننگ دے کر انہیں روانہ کر دیا گیا پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر عیوب اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچھر سنی اتحاد کانسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا اور مجلس ویدت المسلمین کے سربراہ اللامہ راجہ ناصر عباس آج اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے تو کافی دیر انتظار کے بعد راولپنڈی پولیس نے تمام رہنماؤں کو اڈیالا جیل کے گیٹ نمبر پانچ سے حراست میں لے کر اڈیالا جیل چوکی منتقل کر دیا پی ٹی آئی رہنماؤں کو ایک گھنٹے تک پولیس حراست میں رکھنے کے بعد رہا کیا گیا تمام رہنماؤں کو رہا کے بعد گاڑیوں میں بٹھا کر اڈیالا جیل سے روانہ کر دیا گیا میڈیا سے بات بھی نہیں کرنے دی گئی آج اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن تھا لیکن پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی الٹا حراست میں لے لیا گیا عمر ایوب نے اڈیالا جیل سے روانہ ہوتے ہوئے میڈیا کو بتایا نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر سمیت منتخب نمائندوں کو پولیس نے حب سے بھی جامع رکھا شبلی فراز کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی جب ہم واپس روانہ ہونے لگے تو پولیس نے گاڑیوں سے اتار کر ہمیں حراست میں لے لیا